اللہ اس کے رسول کے شیر ہے بدکار ہو گئے ناکام ہو گئے جہنم کے خصو خاشاک بن گئے ہیدھن بن گئے جو بھی سخت لفظ استعمال کرو وہ بد وقت اس سے بھی زیادہ حقیر ہو گئے اور ان کی شرافت عزت عظمت کے لئے جتنے بڑے لفظ استعمال کرو وہ اس سے زیادہ بلند و بالا ہو گئے کامیابیوں کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمیں ماں باپ نے پڑھایا یا ہمیں کل قال سکول نے پڑھایا ہماری کامیابی کے میں یار اللہ کا راضی ہونا ہے ہماری ناکامی کے میں یار اللہ کا ناراض ہونا ہے سعاج اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آج چمکتے چہرے دیکھو دمکتے چہرے دیکھو خوشباشتے چہرے دیکھو مسکراتے چہرے دیکھو زیبتن لباس دیکھو ہاتھوں میں تنگن اور انگلیوں میں انگوٹیاں دیکھو چہروں کی رونک دیکھو حسن و جمال دیکھو تیرے سے داڑی غائب ہے اور حسن یوسف ہے قد آدم ہے 130 فٹ لمبا یوسف کا حسن ہے چہرے پر آدم علیہ السلام کا قد ہے جسم پر اور یوسف علیہ السلام حسن کامل ہے دعود علیہ السلام کی میٹھی زبان ہے عیو حسن علیہ السلام کا سابر دل ہے عیسہ علیہ السلام کی جوانی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے چہرے سے داڑی غائب ہیں جسم سے بال غائب ہیں سر کے بال ہیں بھوموں کے بال ہیں پاپلکوں کے بال ہیں بھیگی موچے ہیں اس حسن و جمال و جلال کے ساتھ سو جوڑے رشم کے زیبتن ہیں انگوٹھیاں سونے کی مت پہنا کرو چین مت پہنا کرو جو دنیا میں سونا پہنے گا جنت میں نہیں پہن سکتا جو دنیا میں شراب پیے گا جنت میں نہیں پاپی سکتا اور اور بتا ہوں جو دنیا میں گانے سونے گا جنت میں نہیں سن سکتا آج اللہ لے جا رہے ہیں عورتوں کو جنت میں مردوں سے پہلے بھی دیا جائے گا عورتوں سے کہا جائے گا جاؤ جاؤ تمہارے خانداروں ان کے استقبال کے لئے جنت میں جاؤ گھر کو سٹ کرو فٹ کرو سجاؤ مہکاؤ مہکاؤ سجاؤ اسے مزین کرو آراستہ کرو پیراستہ کرو گھر مزین آراستہ پیراستہ محک بھی گئے اور چمک بھی گئے پھر جنت کے ہوریں ان ایمان والی عورتوں کا نیک اپ کر رہی ہیں لباس پہنا رہی ہیں زبر پہنا رہی ہیں کپڑے پہنا رہی ہیں پیوڑے پہنا رہی ہیں اور مانگ میں سندور بڑھ رہی ہے سندور بے بے ایک بے کار لفظ ہے پر ہمارے میں یہی چلتا ہے اس کے لئے وہ کوئی اور لفظ نہیں ہے مشک بھرا جا رہا اندر بھرا جا رہا اور ان کے سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک پھیلے ہوئے ہیں ایک ایک بال میں موتیوں کی لڑیاں پروئی ہوئی ہیں ہیروں کی لڑیاں پروئی ہوئی ہیں اور ایسا حسن و جمال ہے کہ انگلی کا پورا سورج کو دکھائیں تو سورج اندھا ہو جائے ساتھ سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر میں می سے ہو جائیں اور دپٹے کو ہوا میں لہرہ دیں تو دپسارہ کائنات روشن موطر ہو جائیں اب اللہ کا نبی آگے ہے امت پیشے ہے کامیابوں نے کپڑے بہنے ہوئے حسن و جمال ہے اللہ کے نبی آگے آگے ہیں جنت کا دروازہ بند ہے ایک چشمہ ایک طرف ہے ایک دوسری طرف ہے ایک چشمہ سے پانی پینے کا حکم ملے گا سینے کا کھوٹ ختم پیٹ کا پخانہ ختم دوسرے چشمے سے دوسرے چشمے سے وضو کرنے کا حکم ملے گا وضو کے بعد چہرے تر و تازہ نہ اب بڑھاپا آئے گا نہ جھریاں آئیں گی نہ بال سفید ہوں گے اور نہ کبھی جلد خوشک ہوگی کوئٹا کی ہواوں سے جلد خوشک ہوتی ہے نہ پھٹے گی نہ خوشک ہوگی نہ فیل لگانا پڑے نہ کریم لگانی پڑے پاک پاکیزہ اندر سے باہر سے اب اللہ کا نبی آئے گا سارے لوگ دروازہ بند تالے لگوئے وہ اندر کیسے جائیں اندر کیسے جائیں تو سارے لوگ کہیں کہ حضرت آدم سے بابا جان اببا جان دادا جان دروازہ تو کھلوانے کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا میرے بس کا نہیں جاؤ کسی اور لوح ابراہیم خلیل اللہ قلیم اللہ نبی اللہ نجی اللہ صفیل اللہ قلیم اللہ سارا وجوہ آرہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یا رسول اللہ یا نبی اللہ ہمارے لئے در کھلوائیں آپ کہیں گے میں ہی کھلواؤں گا سجدے میں سر رکھیں گے اللہ کی تعریف کریں گے آسمان سے آواز آئے گی سلطعتا اشفا تو شفا میرے محبوب سر اٹھا مانگ ملے گا شفاعت کر تیری شفاعت قبول ہوگی تو میرے نبی آپ کے نبی فرمائیں گے سوامیں اڑتے ہوئے سبز فرم کو لہراتے ہوئے آپ کے سامنے لینل کرے گی آپ اس پر بیٹھیں گے وہ سواری کھڑی ہو جائے گی آپ اوپر ہیں اس کی رسی اس کی رسی ایسے نیچے گرے گی جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے اونٹ کی نکل ہوتی ہے تو اس کی رسی ایسے نیچے گرے گی تو اب سورے ایسے ایسے ایڑیوں اٹھا کر دیشیں گے کون 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 ہے نبی کا ڈرائیور کون ہے نبی کا کوشون کون ابھی یہ رسی پکڑے گا آہ 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 سید بھی گئے قریشی بھی گئے مٹھان بھی گئے راجبوت بھی گئے عرب بھی گئے حبشی واضح لے گیا اللہ کہیں کہ بلال حبشی کو بولاؤ یہ رسی اس کو پکڑاؤ آہا اہد اہد کے نغمیں گانے والا پیٹھ پر کوڑے سہنے والا گرم ریت پہ لٹھایا جانے والا اس کی چربیسی ہنگاروں کی آگ کو بجھایا گیا اس کو مکہ کی گلیوں میں بے قیمت کھیا گیا اسے گرم دھوک میں اززرہ پہنا کے گھڑا کیا گیا مارنے والے تھک گئے پر آہد کے سوا بلال کے موں سے کچھ نہ نکل ہوا سکے جس کی تقبیر نے مدینہ کو گرمایا جس کی تقبیر نے بیت المقدس کو گرمایا مدینہ وہ بیت المقدس ہوتا ہوا اب پہلی اضان ہونے لگی ہے تو سب نے کہا اضان کون دے اضان کون دے حضرت بلال نے اضان دینا چھوڑ دی تھی حضور کے جب زہر کا وقت ہوا آپ کا چاشت میں انتقال ہوا جب زہر کا وقت ہوا اور آپ نے اضان دی جب کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو روتے 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 ہشکی لگ گئی اور آواز بند ہو گئی اور اسی گھٹھی لگے ہوئے اسی ہشکی لگے ہوئے آپ نے اضان مکمل کی پھر اتر کے کہا آج کے بعد میں اضان نہیں دوں گا تو اب سورہ مجمع کٹھا عمر فاروق موجود ہیں بڑے بڑے سرداران موجود ہیں کسی ایک کی رائے مختلق نہ ہوئے کہ آج تو عمر اضان دے آج تو علی اضان دے آج تو عثمان اضان دے سب نے کہا آج تو بلال اضان دے آج بلال نے قسم کھائی ہوئی ہے تو حضرت عمر نے آ کر ہاتھ جڑے میاں تیری منت کرتے ہیں آج اضان دے دے تو انہوں نے آنکھوں میں انسو آگئے کہ میں نے کہا تو تھا کہ محبوب کے بعد اب اضان نہ دوں گا تو تیرا حکم بھی تالتا ہوں تو نے کہا اللہ تو میں کہا اللہ اکبر تو سارے صحابہ کی روز سے روز سے ہشکیاں بند گئیں مدینہ کا زمانہ یاد آ گیا یہ وہ ہے غلام ارے وہاں سید کو کوئی نہیں پوچھے گا پریشی کو کوئی نہیں پوچھے گا وہاں محمدی سکھا چلے گا محمدی اللہ نے ایک حبیب بنایا ایک محبوب بنایا اس کو قابعہ قوسین کا مقام دیا مقام محمود اس کے لئے متحین کیا فردوس کا مالک بنایا جنت کا چابی بردار بنایا حمد کا جھنگہ اس کو پکڑایا شفاعت کا حق اس کو عطا فرمایا سبب کائنات بنایا وجہ کائنات بنایا اسے اول بنایا اسے فاتح بنایا اسے خاتم بنایا اسے طاہہ بنایا اسے یاسین بنایا اسے مدستر بنایا اسے مضمن بنایا اسے ان نبی سے پکارا اور رسول سے پکارا اسے آسمانوں سے اٹھایا اسے صرف الممتحہ سے اٹھایا اسے عرش پر سے اٹھایا اوپر سترہ ہزار فردوں کو ہٹا کر آمنے سامنے ہو کے کلام فرمایا اس کا سکہ چلے گا اس کا سکہ چلے گا اور سنوں بدینی سے نکلے زمانہ ہو گیا جہاز میں نکل گئے تو حضور خواب میں آئے بلال یہ کیا بے وفائی ہے ملنا ہی چھوڑ دیا آنا ہی چھوڑ دیا صدا جزد خواب جو دیکھا اسے وقت اسے وقت اونٹنے کا روح پھیڑا چل سو چل بھاگ سو بھاگ مدینہ پہنچے مار و مار منزلیں تے کرتے ہو رہے شام کو پہنچے مغرب کی آزان مسجد میں پہنچے سب لوگ کٹھو گئے کہ آج بلال سے آزان دیا کہتے دلوائے تو سب گئے حسنین کے پاس اللہ کے رسول کی تہنیوں اللہ کے رسول کے پیارے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض فرما انہوں نے کہا لوگوں نے کہ آپ کی آپ کے حکم کو نہیں چال سکتے آپ ان سے کہیں آزان دیں باقی نہیں کسی کے مانیں گے تو یہ دونوں شہزادے آئے کہنے کے بچہ شاہ بلال ہماری درخواست ہے کیسے ہمارے نانا کے لئے آزان دیا کرتے تھے آئے ہمارے لئے دے دو تو ان کے موٹے موٹے آنسوں نکل آئے کہا میرے بیٹو میں تمہیں کیسے رد کر سکتا میں تمہاری درخواست کیسے رد کر سکتا ہوں میں اپنی قسم توڑ لوں گا پر تمہارا فرمان رد نہیں کر سکتا چڑھے اسی جگہ پر جہاں کبھی چڑھا کرتے تھے پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو یوں لگا لوگوں کو جیسے نبی کا زمانا لوٹ آیا عورتیں پردادار بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل کوہرام مچ گیا سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا عزتوں کے پیمانے سمجھو میرے عزیزو جذبات کی عمر میں ہو عزتوں کے پیمانے سمجھو عزتوں کا پیمانہ تمہارے اندر ہے تمہارے باہر نہیں ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناو اس کے طریقوں میں ڈھلو جنت کا چابی مالا ہوئی ہے اللہ کے جھنڈے کا مالک ہوئی ہے اس کی شفاق کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا تمہارے شوق اللہ آگے پورے کر رہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا ارے اللہ کے بندوں جنت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ خود جام بھر بھر کے اپنے ہاتھوں سے پلائے گا کچھ وہ کیا مبارک لوگ ہیں وہ کیسی مقدس عورتیں ہیں وہ کیسے پاکیزن و جوان ہیں جن کو اللہ ساقی بن کر اپنے ہاتھوں سے شراب تہور پلائے کتنے بازی ہار گئے جو دنیا کی شراب پہ پیچھ جنت کی بھولے کیسی بازی ہار گئے جو دنیا کی موسیقی پیچھ جنت کے نغمے بھولے اللہ تعالیٰ بلائے گا کون ہیں میرے وہ بندے جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے تمہارے حوصلوں میں موسیقی کی آوازیں باہر سڑکوں پہ جا رہی ہوتی ہیں اور تمہیں بتا نہیں ہے ہم بھی یہی کرتوت کیا کرتے تھے لیکن اللہ نے سمجھ دے دی سمجھ دے دی تمہیں سمجھا رہا ہوں ہمارا تم سب سے قیمتی سرمایہ ہو تم ہماری دولت ہو دولت ایٹم بم ہماری دولت نہیں ہے تم ہماری دولت ہو تم ہمارا سرمایہ ہو اگر تم بگڑ گئے تو ایٹم بم سے ہم عزت نہیں پاسکتے جس ملک کے نوجوان ماں کو غر رہیں اور باپ کے گریبان پکڑ کر جھنجوڑیں اس ملک کو ایٹم بم نہیں بشا سکتا جس ملک کے نوجوانوں کی آنکھیں آوارہ ہو جائیں اور کان موسیقی پہ مست ہو جائیں اس ملک کو ایٹمی طاقت بننا عزت نہیں دے سکتا اپنے اخلاف کو سمالو اللہ جنت میں پکارے گا کہاں ہیں وہ میرے بندے جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے آو آج اللہ کا نغوان سنو جنت کی ہوریں گائیں گی جنت ساز بنے گی ہوا موسیقار بنے گی ستر سال کا ایک گانا سنایا جائے گا اور جو جہاں ہیں وہیں ساکت ہوگا پیلو نہ بدل سکے گا مجھے جنید نے بتایا ہمارا گانا ساڑھے تین منٹ کا ہوتا ہے لوگ شوق سے سنیں تو دس منٹ کا اس لیے آگے ہم نہیں بنا سکتے میں نے کہا جنت کا سب سے چھوٹا گانا ستر سال کا ہوتا ہے بیٹھے رو ستر سال سنتے رو اللہ کہے گا کیسا پائے کہیں گے بڑا آلہ کہا اس سے اچھا سنو کہا وہ کیا کہا دعوودہ اب تو سنا دعوود علیہ السلام کی آباب جنت کا ساز ہوا موسیقار یہ ایسا سما ہوگا کہ جنت بھی جھوم جھوم جائے گی اللہ فرمائیں گے کیسا ہے کہا بہت زبردف کہیں گے اس سے اچھا سنو کہا وہ کیا تو لگے گا یا حبیبی یا محمد اے میرے نبی اے میرے محبوب آجا اب اپنی شیریں آواز سے میرے بندوں کے کانوں کو لذت دیں روحوں کو راحت دیں میرے محبوب کی آواز ہوگی جنت کا ساز ہوگا ہوا کی بنائی ہوئی دھن ہوگی جنت والے اپنا آپ بھی بھول جائیں گے اللہ کہیں گے کیسا پایا کہیں گے کیا کہنے کہیں گے اس سے اچھا سنو کبھو کیا ہے کبھو تمہارا رب ہے وہ تمہیں خود سنائے گا اب تمہاری مرضی ہے اے مراسیوں کے سنو یا جنت کا سن جس نسل میں موسیقی پھیلتی ہے اس نسل میں زنا بھی پھیلتا ہے اس میں بے حیائی بھی پھیلتی ہے اس میں عواری بھی پھیلتی ہے اس میں جوہ بھی پھیلتا ہے عزتیں دیان ہو جاتی ہیں دیکھو دو کام ہیں اپنی پڑھائی سے مطلب رکھو اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بناو اور اس کو لے کر گھر گھر دردر پھرو چھٹیوں میں گھر جاؤ اپنے ماں باپ کے اتنی خدمت کرو کہ سال کی کمی پوری ہو جائے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہاں بھائی اللہ کے راستے خوش آدمی اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے نا تو ایک روپے پر سات لاکھ خرش کرنے کا سوا ملتا ہے اللہ کے راستے میں جب آدمی خرش کرتا ہے تو ایک روپے پر سات لاکھ روپے خرش کرنے کا سوا ملتا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا کیوں بھائی کوئی ایسا پیسہ ہے جو اللہ کی راہ میں بھی خرش کرنے سے زیادہ عجر رکھتا ہو تو لوگوں نے کہا یہ پتا کوئی نہیں یا آپ کو پتا یا آپ کے رب کو پتا تو آپ نے فرمایا بتاؤں اللہ کے راستے میں بھی خرش کرنے سے زیادہ عجر اس پیسے کا ہے جو بیٹا اپنے باپ پہ خرش کرتا ہے جو بیٹا اپنی ماں پہ خرش کرتا ہے مجھے بڑا رونہ آیا یہ حدیث پڑھ گے کہ ایک تو ویسے ہی ماں پہ مر گئے نہیں کوئی نہیں جب وہ تھے تو انہوں نے ہمیں کھلایا اور پیچھے سارا کام وہ سنبھال ست ایک بھائی میرا ڈاکٹر وہ اپنی راکھنے میں میں تبلیغ میں جب تک زندہ رہے ہمیں نہیں پسا کب کا پاس کاشت ہو رہی ہے اور کب چنی جا رہی ہے تمہارے زندہ ہیں تو ان پہ خرش کرو جو تمہیں خرشہ بھیلے نا اس کو بچا بچا کے جوڑا کرو آتو مگر ان کو جا گے نا ایک ککھ بھی دے دو گے نا ابا تیرے لیے لائے ہوں تو اس کا اتنا دل ہو جائے گا ایک پتھر کا ٹکڑا بھی دے دو گے نا ابا آپ کے لیے لائے ہوں ایک کنوں اس کو پکڑا دو گے نا تو اس کے دل سے دویں نکلیں گی تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو آئے 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 بتایا یا نہ ہمیں کسی کتنا بڑا ظلم ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ ضرب تقسیموں کے پیشے نسل برباد ہو گئی اگر ہمیں پتا ہو تھا جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے باپ نے ہمیں کبھی پیسے کی تھی جتنا مانگا اتنا بھین سیارہ بدماشی میں اڑا دیا تمہارے ہیں تو تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں اللہ کا قرب لینے کا ان کی دعائیں لینے کا اپنی ماں کی لیلو دعائیں مر گئیں تو روتے پھر ہو گئے ہماری طرح اپنے باپ کے سائے سے نفع اٹھا لو مر گیا تو آہیں بھرتے پھر ہو گئے ان کی دعائیں کا کوئی بدل نہیں ہے تمہاری ڈگڑی ہیں دو کوڑی کینے اگر تم نے اپنے ماں باپ کے حق تلفی کی اگر تمہیں باپ سے بلنے کا صلیقہ نہ ہوا ماں کی خدمت نہیں کی کیا کھوانیا تم نے حضرت علی نے اسے پوچھا لوگوں نے آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے حضرت علی نے فرمایا رات ہو تو میرے آگے چلتا ہے کہ کوئی چھپا دشمن بار کرے تو میرے باپ پہ نہ ہو مجھ پہ ہو دن میں ہو تو میرے پیچھے چلتا ہے کہ چھپا دشمن آگے سے نہیں آئے گا پیچھے سے آئے گا تو پیچھے چلتا ہے تاکہ وہاں رہو تو میرے اوپر ہو میرے باپ پر نہ ہو جس کمرے میں بیٹھا اس کی چھت پہ نہیں چڑتا کہ باپ کے آگے نہ ہو جاؤں میرے ساتھ روٹی کھاتا ہے تو جب تک میرا ہاتھ پلیٹ میں رہتا ہے تو اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو فسند ہو پہلے وہ اٹھا لے پھر میں ہاتھ ڈالوں گا تمہیں ماں باپ نے یہاں سیاست کرنے نہیں بھیجا تمہیں ماں باپ نے یہاں پڑھنے بھیجا ہے یہ سیاستدان تمہیں اپنے مطلب کے لئے استعمال کرتے ہیں پڑھائی دیکھو یہ دنیا دار اور اسباب ہے اگر پڑھائی یہ جان نہیں لگا ہوگے اللہ ہمیں دنیا کی عزت نہیں دے گا ہمارے لئے دو پیپر کمپلسری ہیں دو پیپر کمپلسری ہیں کافر کے لئے ایک ہی پیپر ہے کہ دنیا کے اسباب کو صحیح استعمال کرے ہمارے لئے دو پرچے ہیں دنیا کے اسباب کو صحیح استعمال کرو اور اللہ اس کے رسول کو بھی راضی کرو اللہ رسول ناراض تو یہ پیپر بھی کنڈم ہو جائے گا اللہ رسول بھی راضی ہو اور یہ بھی صحیح ہو آپ جب نکلے ہیں مکہ سے تو براغ مر گیا تھا جبریل تھگ گیا تھا اوپر سے سیدھا جبریل آتا براغ کو لے کر آتا اور آپ کو آپ کی گھر سے اٹھا تھا اور سیدھا جا کے مدینہ میں اتار دیتا آپ نے رات کو سفر کیا مدینہ کی بجا یمن کا سفر کیا چار میل پہاڑوں میں چلے پنجوں کے بل چلے پاؤں نہ رکھے غار سور پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کے پاؤں زخنی ہو چکے تھے اور چڑھنے کی سکت نہ رہی صدیق نے اپنی کمر پر بٹھا کر سورا پہاڑ تیہ کیا اور تین دن غار میں چھپے آٹھ دن لمبا راستہ اختیار کر کے مدینہ پہنچے آپ نے اسباب کو اختیار کیا صحیح اسباب کو اختیار کیا یہ اسباب کیا اللہ ہمارے نبی کے ساتھ نہیں مکڑی کے جالے نے پردہ نہیں کر کے دکھا دیا مکڑی کے جالا جب پہنچے نا وہ کھرے پر پہنچ گئے نشان پر پہنچ گئے خوجی لے کے آ گیا انہیں کہا پاؤں کا نشان یہاں تک ہے امیہ بن خلف نے کہا یہ مکڑی کا جالا تو محمد کی پیدائی سے بھی پہنچا ہے تو ہمیں کہاں نہیں کہا گیا اللہ نے ایک بیل اللہ نے ایک بیل کو زندہ کیا اس بیل سیدھی گئی پھر اس نے اپنی شاکھوں کو نکارا اللہ نے مکڑیوں کو بھیجا انہوں نے بیچ میں جالے تنگیے ان کے آنے سے پہلے سارے جالے تنے گئے تو امیہ بن خلف نے کہا یہ جالا تو اس کے پیدائی سے بھی پہلے کہا ہے اگر اس میں جاتا تو یہ جالا کیسے رہتا تو ہمیں غلط جگہ لے کے آ گیا ہے آنکھوں کے سامنے بڑھے ہوئے ہیں میرے رب نے دیوار حائل کر دیا نظر نہیں آ رہا پھر بھی آپ نے اسواب کی پوری پوری رہائت کی ہے میرے عزیزوں پڑھو پڑھو اور جن سے پڑھتے ہوں ان کا عدب کرو بے عدب ہوگے تو اپنی دنیا میں کبھی نفع نہ اکھا سکوگے سیاست مت کرو سیاستی جماعتوں کے دھڑے مت بنو تم ماں باپ سے بھی خیانت کر رہے ہو اور اپنی زندگی سے بھی خیانت کر رہے ہو اور اپنی قوم سے بھی خیانت کر رہے ہو سیاست کرنی ہے پڑھائی کے بعد کرو ہم تو کسی کو نہیں روکتے بجو جس رخ پہ جانے چاہتا ہے اگر وہ جائے دے تو جائیں لیکن اب اس وقت میں تمہارا کسی بھی سیاستی سوچ میں چلنا تمہاری خیانت ہے ماں باپ کے ساتھ کیا سمجھتے ہو کسی کو گولی لگ گئی اور وہ مر گیا تو تم جنت میں جا سکوگے تمہارے نمازیں تمہیں جنت میں لے جا سکیں گے تمہارے روزیں تمہیں جنت میں لے جا سکیں گے سب سے بدچرین عذاب ہے قاتل کا سب سے بدچرین عذاب ہے قاتل کا سب سے شدید عذاب سودخور قاتل سودخور ان سے شدید عذاب دوزخ میں اور کسی کو نہیں ہے میرے میں حاج جو عورتوں تمہارے آگے ہمارے تم عزیز ہو بھائی ہو اپنے ماں باپ سے خیانت مت کرو اپنی ذات سے اپنے رب سے اپنے رسول سے خیانت مت کرو صحیح پڑو جان کھپا کے پڑو اور اپنے استادوں کا عجب کرو اپنی ماں باپ کی دھنڈک بنو ان کی راحت بنو ان کی دوئیلو اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کو دیکھ لے کچھ بھی نہ کرے صرف دیکھ لے تو صبح سے شام تک جنت میں دو دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں اور جہاں باپ ڈرتا ہو بیٹے سے بات کرتے ہو یا ڈرتا ہو کہ پتہ نہیں کتے طرح پہنے جاوے کتنی بیٹے ہیں جو باپ سے ایسا ہی کرتے ہیں سو لوگ کتنی بیٹی ہیں جو ماں کو جھنجوڑ کے رکھ دیتی ہیں انہیں یاد نہیں ہے کیسے پشاپ پخانے تھو دیتے ایک بجو نے اپنی ماں کو کندے پر اٹھایا ہوا اور تواف کر رہا تواف کر رہا اور پھر کہنے کہا ماں تیرا حق ادا کر دیا کیا نہیں کر دیا عبداللہ بن عمر قریب سے گزر رہے تو انہیں نے سن لیا کہا بچوں ابھی ایک دودھ کے کترے کا بھی حق ادا نہیں ہوا ظالم تنہیں دو سال پیا ہے دو سال ابھی ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں ہوا یہ تو ابن عمر کی بات ہے نبی کی بات سنو ایک بددو نے ماں کو تواف کر آیا ہاں پھر حضور کے پاس ہے یا رسول اللہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا کیا نہیں کر دیا آپ نے کہا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے سانس لیے ابھی اس میں سے ایک سانس کبھی حق ادا نہیں ہوا دیکھو یہ کتابیں تمہیں یونیورسٹی کے اس علم سے نہیں ملے گی یہ اللہ کے نبی کا علم بتا رہا ہے نومان بن حارسہ ایک صحابی ہیں آپ گئے جنت میں ہمارے نبی جنت میں وہاں نے قرآن کی تلاوت سنی کہاں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے کہا جی نومان بن حارسہ ہیں نومان بن حارسہ وہ تو دنیا میں آواز جنت میں کہا جی ماں کے فرمانبردار ہیں اس کی وجہ سے جنت میں آواز آ رہی ہے کیسے فرمانبردار تھے ماں کو تیل لگاتے پھر کنگھی کرتے پھر جوہیں نکالتے پھر اس کا کھانا بگاتے پھر نوالے بنا بنا کے ماں کو کھلاتے تو میرے عزیزوں تبلیغ وہ محنت ہے جس میں ان اخلاقیات کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے تبلیغ وہ محنت ہے جس میں اسلام کی پاکیزہ زندگی کو اپنے اندر میں لانے کی دعوت دی جا رہی ہے اور اس کو سارے عالم میں لے کے پھیلانے کی دعوت دی جا رہی ہے میرے عزیزوں اپنے ذمہ داری سمجھو اللہ رسول کی اطارت میں آنا یہ بھی سیکھنے کے چیز ہے آزان پر تمہاری دور لگی ہو مسجد کے طرف تم بھاگ رہے ہو مسجد کے طرف تم جوان ہو تحجد کے اپنے آپ کو عادی بناو ذکر و تلاوت کا عادی بناو غیبت سے بچو چولی سے بچو تم لوگ لڑکی ہیں لڑکے کھٹھے پڑتے ہو اپنے نظروں کو جھکانا سیکھو اپنے نظروں کو جھکانا سیکھو نظروں کی آوارگی سے دل آوارہ ہو جاتے ہیں دل پتھر ہو جاتے ہیں نیکی کی رغبتیں مر کے رہ جاتی ہیں جیسے پانی نہ ملے زمین بنجر ہو جاتی ہے کھارا پانی ملزن سے زمین شوریلی ہو جاتی ہے بنجر زمین تو پانی سے جلدی آباد ہوتی ہے شوریلی زمین کو آباد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جس کی نظر آوارہ ہو جائے اس کے اندر میں گندہ پانی جا رہا ہے اس کے دل کو بدلنے کے لیے بڑا زور لگانا پڑتا ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو اپنی نحیب مسلمان مرد اور عورت میں لڑکے اور لڑکی میں حد فاصل ہیں ہم آبارہ نہیں ہیں ہم شکر بے مہار نہیں ہیں حضرت سیدہ فاطمہ کی سواری جب پل سرات سے گلے گی تو سارا محشر میں اعلان ہوگا نظریں شکاو فاطمہ بنت محمد پل سرات پہ آ چکی ہیں ہم ایسے فاط مذہب کے لوگ ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ نے موجود نہیں ہے خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی تیار کر اس نے پانی رکھا غسل فرمایا پھر کہا میرے فلان کپڑے نکال کپڑے نکالے پہنے پھر کہا میری چار پائی کمرے کے درمیان میں کر لے درمیان میں کی پھر اس پر سیدھا لیٹی اور چھوڑے کو قبلے کی طرف پھیر کر کہنے لگی میں اب مر رہی ہوں سبحان اللہ کہنے لگی میں اب مر رہی ہوں علی کو کہہ دینا میرا غسل ہو چکا ہے میرے مرنے کے بعد بھی میرے جسم کو ننگا نہ کیا جائے مرنے کے بعد تو حکم ختم ہو جاتا ہے نا جب بھی عورتیں مل کر غسل دیں تو وہ تو بے پردگی میں نہیں ہیں لیکن ہم اس حیاؤں والی ماں کے روحانی بیٹے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کہہ رہی ہے میرا کندھا بھی کوئی ننگا نہ کرے یوں فرمایا علی کو کہہ دینا میرا کندھا بھی کوئی ننگا نہ کرے اور اسما بنت عمید سے فرمایا میں چاہتی ہوں میرا جنازہ ایسے اٹھیں کہ میرے قد و قامت کبھی کسی کو نہ پتا جلے کہ نبی کی بیٹی لمبی کے چھوٹی کے پتلی کے موٹی وہ کہلے گی میں جب گئی تھی نا حبشے میں ہجرت کی تھی تو وہاں میں نے دیکھا تھا وہ عورتوں کے میت کے اوپر خجور کی تینیاں لگا کر اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے تو وہ ایسے جنازہ اوپر اٹھ جاتا تھا کپڑا اوپر ہو جاتا تھا اندر عورت کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ بس تم میرے ساتھ ایسا ہی کرنا وہ ایسی سنت زندہ ہوئی کہ آج بھی عرم میں عورت کے جنازے کے تابوت کے اوپر ایسے ڈھکن ہوتا ہے اس کے اوپر کپڑ ہوتا ہے جاؤ حرم میں جنازے دیکھو عورتوں کے جنازے کے اوپر تابوت بنا ہوتا ہے تاکہ عورت کے وجود کا لمبائی کا چھوٹائی کا پتہ نہ لگے ہماری عورت بازار کی زینت نہیں ہے پوسٹر کی زینت نہیں ہے ہماری عورت ٹیلی فون بیشنے کے لئے نہیں آئی ہماری عورت خریج بیشنے کے لئے نہیں آئی ہماری عورت وہ موٹر سائیکل کیا ظلم و سیبن ستم ہے موٹر سائیکل بھی بیشنا ہو تو یہ ظالم عورت کو ننگا کر کے پوسٹر پہ لے آتے ہیں اگر اس کا نام آزادی ہے تو ہمیں یہ آزادی نہیں چاہیے اگر اس کا نام علم ہے تو ہمیں جاہل بنا دو اگر اس کا نام روشنی ہے تو ہمیں ادھیروں میں دھکیل دو ہمیں دے دو ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے جس میں بیٹیاں ننگے سر پھرے سینے کھول کر اور نوجوان آوارہ پھرے نجروں کو مٹھکا کر ہمیں وہی زندگی چاہیے جس میں ماں کو ماں کا درجہ ملے بہن کو بہن سمجھا جائے بیٹی کو بیٹی سمجھا جائے ہم اس تیزید کے باغی ہیں جو مرد عورت کو آوارہ کر دیں جو عورت کو بازار کی زینت بنا دیں سٹیج میں ناشنے والا بنا دیں نوجوانوں کے ہاتھ میں گڑھار پکڑا دیں عورت کے پاؤں میں گھونگرو ڈال دیں نہیں 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 ہمیں گوار رہنے دو ہمیں بستہ عزیب رہنے دو ہاں ہمیں اجڑ رہنے دو ہمیں پتھروں کے زمانے میں دھکیل دو ہم اس تیزید سے باز آئے تیار کردہ علمی کیسید بہر کسی طور سے دیو ملنے کا پتانو فہمال ہے علمی کیسید بہر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد پڑلوی ایریا کراچی فون نمبر چھے تین سا سفار آٹھ ایک تین موسیقی موسیقی